موسیقی راہل دادی نے ویت منتری کو لکھا خط کسانوں کے لیے مانگی فصل ریڈ چکاری کی رہت ان بار پھر دکھائی دیئے ہیں سندگ کی ڈڈرون مشرت خوراک پر ہونے جا رہی ہے ٹیسٹنگ کو ویشیلڈ اور کو ویکسین کی لگے گی مشرت خوراک ٹی ٹوینٹے سیریز میں شری لنکا نے رچا ہی تیہاس تیہاس میں پہلی بار بھارت کے خلاف ٹی ٹوینٹے سیریز جی تھی ٹوکی اولمپک دو ہزار بیس میں دیپک آف کباری کو آچھا فائنلز میں پہنچی منو بھاکر پر ہے ندل نمشکار پرائیم ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ انوشکا سنگ جبو کشمیر کے سامہ ظلے میں تین الگ الگ ستھانوں پر سندگد پاکستانی جرون ایک بار پھر سے دکھائی دیا ہے جرون کو لے کر ادھکاریوں نے بتایا کہ یہ جرون رات میں قریب ساڑھے آٹھ بجے باری برامہر چلاغ اور گگوال علاقے میں ایک ہی سمیں پر دیکھے گئے ہیں یہ جرون ایسے سمیں پر دیکھے گئے جب قریب ایک ہفتے پہلے پولس نے یہاں کے پاس سے سیبا وڑتی کنکچ علاقے میں پانچ کلوگرام آئی ایڈی سامگری کو برامت کیا تھا وہی ایک پاکستانی درون کو بھی مار گرائے تھا ادھکاریوں نے کہا کہ بی ایس ایف کے جوانوں نے پاکستان کی اور لوٹ رہے ایک درون پر چلاغک میں کچھ گولیاں چلائیں ادھکاریوں نے کہا کہ ایم نے دو درون باری برامڑا اور گگوال میں جمہو پاٹھانکوٹ راجمار پر سمویرن شیل سرکشہ پرتشتھانوں پر گھومتے ہوئے آسمان سے گائب ہو گئے تو ایک بار پھر سے تین پاکستانی سندگ درون دکھائی دیئے ہیں آپ کو بتا دے کہ بی تی رات یہ تینوں سندگ درون دکھائی دیئے جس کے بعد سرکشہ بلوں نے ان درون پر گولیاں چلانی شروع کر دی جس کے بعد یہ تینوں آسمان میں گائب ہو گئے کانگریس نیتا راحل گاندھی نے ایک اندری اویت منتری نرملاف سیتا رمن کو چٹھی لکھی چٹھی میں لکھ کر راحل نے ان سے کسانوں دوارہ کیے گائے الپ کالک فصل رینوں کے بھکتان کے لیے دی گئی محلت کو 31 دسمبر 2021 تک بڑھانے کا آگرہ کیا ہے گاندھی نے ایسے رینوں پر دندارٹمک بیاس سے چھوٹ کی بھی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس مہا ماری کے قارن سموچے دیش کے کسان گمبیر آرثک پریشانی کا سامنا کر رہی ہیں کانگریس کے پوروہ دھیکش نے کہا کہ کیرل کے ان کے نیرواشن چھیتر وائراج میں بڑی سنخیہ میں چھوٹے اور ہاشیے پر پڑے کسان رہتے ہیں تو کسانوں کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے راول گاندھی نے کہ دیتیا منتری نرملا سیتا رمن کو چٹھی لکھی ہے آپ کو بتا دے کہ انہوں نے ریڈ ماف کرنے کو لے کر نرملا سیتا رمن کو خط لکھا ہے جن میں ان سے مانگ کی ہے کہ بھارت میں اس وقت کسان آرثک مہا ماری اور آرثک تنگی سے گزر رہی ہیں جس طرح سے کوویڈ مہا ماری آئی اور آرثک ستی کو خراب کر کر رکھ دیا ایسے بھی کسانوں کی حالت خراب ہے اس لئے جتنے بھی رڈ بھکتان کی آویدی ہے اسے بڑھا کر اکتنس دسمبر دو ہزار اکس تک کر دیا جائے کورونا کی تیچری لہر کو ایلرٹ جاری کر دیا گیا ہے اسے بیچ سیڈی ایس سی او وششاں کے سمیتی نے کوویڈ نائنٹین ٹی کو کوویکسین اور کووی شیلد کی مشرت خوراکوں پر ادھیان کرنے کے منظوری کی مانگ کی ہے کووی شیلد اور کوویکسین کے ادھیان پروٹوکال کے آویدن کو سی ایم سی وول وار کے اور سے پرستاوت کیا گیا ہے دوسری طرف بات کریں تو سیرم انسٹیوٹ آف انڈیا کو دو سے سترہ سال کے بچوں پر کوویکسین ٹھیکے کے دوسرے اور تیسرے چرن کے پریکشن کے لیے کچھ شرطوں کے ساتھ حنومتی دینے کی سفارش کی گئی ہے اور پریکشن میں دس جگہوں پر 920 بچے شامل ہوں گے جس میں 12 سے 17 اور 2 سے 11 آئیو ورگ کے پرتیک ورگ میں قریب 460 بچوں کو شامل کیا جائے گا دیش کی راجدھانی دلی کے لیے موسم دل بھاگ نے ایلرٹ جاری کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ موسم ویبھاگ نے ڈلی میں اورنج ایلرٹ جاری کیا ہے ویبھاگ کی اور سے کہا گیا ہے کہ آج بھی ڈلی میں بارش ہونے کی سمبھاونا ہے ڈلی میں بھاری بارش نے سڑکوں پر بھاری ٹریفک جیم وہاں درگھٹناوں کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے اور نیچلے علاقوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے بھاری بارش لینڈ سلائیڈ اور بارش سے جگہ جگہ بھاری نقصان ہو رہا ہے موسم ویبھاگ نے آگے کہا کہ ڈلی انسی آر میں ادھکتن تاپمان ستہائیس دشابلو ٹھے ڈگری سیلچیس درچ کیا گیا جو کہ سامانیہ سے کم تھا آپ کو بتا دیں کہ سب درگنج کی بات کریں تو وہاں پر نیونیتن تاپمان چوبیس دشاب چوبیس ڈگری سیلچیس درچ کیا گیا ہے جو سامانیہ سے تین ڈگری کم بتایا گیا تو موسم کا روخ ایک بار پھر سے بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ موسم ویبھاگ نے ڈلی کے لیے اورنج ایلرٹ جاری کر دیا ہے موسم ویبھاگ کا کہنا ہے کہ آج دلی میں زوردار بارش ہو سکتی ہے ڈلی انسی آر میں بھاری بارش کی چیتاونی بھی جاری کی گئی ہے ساتھ ہی لوگوں سے ایلرٹ رہنے کے لیے بھی کہا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس وقت دیش پہ مونسون چل رہا ہے کئی جگہوں پر بھاری بارش کی وجہ سے لینڈ سلائیڈ اور جام کی ایسی تھی دیکھنے کو ملی ہے ایسے میں موسم ویبھاگ نے ایک بار پھر سے ڈلی کو چیتایا ہے اور وہاں پر اورنج ایلرٹ کو جاری کر دیا گیا ہے وہیں سہارنپور میں جبرن دھرم بدلوانے کا ماملہ سامنے آیا یہاں اتراخنڈ کے رہنے والے نتن پنت کا دھرمانترن کرائے گیا ہے خبر کے مطابق نوکری گھر اور پیسو کا لالچ دے کر نتن پنت کو دوسرا دھرم قبول کرانے پر مجبور کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ راجستان میں نتن پنت کا دھرم بدلہ گیا ہے یہ بھی آروپ ہے کہ دھرمانترن گروہ نے جبرن سہارنپور کے امہی گاؤں سے ایک مدرسے میں رکھا بتایا جا رہا ہے کی موقع ملتے ہی نتن مدرسے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے وہاں سے بھاگ کر سہارنپور پہنچتے ہی اس نے ہندو سنگٹن کے لوگوں سے مل کر اپنی پوری گھٹنا بتائی جس کے بعد ہندو سنگٹن دھرمانترن گروہ پر سکتے کاریوائی کرنے کی مانگ کر رہا ہے ماملہ ایسا ہے اسے دوہجار دس میں آتنکوادی ویچار دھارہ سوچ والے جیادی کچھ ملا مولویوں نے فسا کر اس کا دماغ پریورتت کر کے اسے بھرم میں ڈال کے اس کو مسلمان بنا دیا گیا جبردستی دھرا دھمکا کے رکھا گیا لہو جہاد کے لیے اسے کہا گیا کہ لڑکیوں کو ہندو لڑکیوں کو بہلا فسلا ہندو لڑکوں کو نشے پہ لگا مدد کیس کی ساتھ ہے برحمد سماس ساتھ ہے ببلو پنڈت جی ساتھ ہیں اکسیہ پنڈت جی ہیں ہر ترے ساتھ رہیں گے میں اتر پدیس مکہ منتیزہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے فرجی ملا مولویوں پر جو اسلامی سوچ کو خراب کرتے ہیں آتنگوادی سوچ جائر قطباتے ہیں اور کٹر جہادی سوچ کروا گر جو جہاد کروا رہے ہیں ان کی ویشے ضرور سے جانچ کی جائے ایک یہاں پہ تھانا منڈی چھتر میں بالا جی گھاٹ پر ایک ایوک ہے قریب 35 سال عمر ہے ان کی اور ان کا اصلی نام جو ہے نتین پنت ہے نیتال کے رہنے والے ہیں انہوں نے پولیس کو بتایا ہے کہ 2010 میں راستان میں الور میں گئے تھے نوکڑی کے چلسلے میں پھر وہاں سے کچھ مسلم نڑکو ان کے سمپرک ہوئے پھر ان کا دھرم پرویتر وہاں پہ ہو گیا انہوں نے 2010 سے لے اب تک یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اپنا دھرم وہاں بدل لیا تھا علی حسن کے رام سے رہتے تھے اب یہاں پہ آکے انہوں نے پھر سے اپنا دھرم جو ان کا مول دھرم تھا جس دھرم میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے اپنا ہمیرپور میں بجرنگ دل کے کاریکارتاؤ نے کانگریس ودھائک رام کے شمیڑا کا پتلا فوکا ان پر یہاں روپ لگے ہیں کہ انہوں نے جیپور کے آمہ گڑ قلے میں بھگوہ دھوچ کو فار کر فیکا ہے ان کے اس قرطے سے بجرنگ دل کے کاریکارتاؤں میں بھاری آکروش دیکھنے کو ملا اور انہوں نے ان کا پتلا فوک کر ان کے خلاف اپنا ویرود پردرشن درج کر آیا ساتھ ہی ان کے خلاف راستوپتی کے نام گیاپن ڈیم کو بھی سوپا گیا تاج نگری آگرہ میں پچھلے تین مہینوں سے لمبت ویتن کی مانگ کو لے کر آگرہ چھاونی کے صفائی کرمچاری چار دن سے ہرطال پر ہیں کرمچاری لگاتار دھرنا دے کر اپنی مانگو پر ڈٹے ہوئے ہیں آج بڑی سنکھیا میں آگرہ چھاونی کے صفائی کرمچاری اتر پر دیش نگر نگم ویبھا کرمچاری سنگ کے بینر تلے آگرہ کے صدر بازار میں اکترت ہوئے اور وہاں سے تھالی اور تالی بجاتے ہوئے جلوس نکال کر آگرہ چھاونی کاری پہنچ گھیرا آف مہینے کی ساری مہینے ملی ہے جو ان کو clear کیا گیا 15 مہین تک کی ساری ساری clear ہے اور ہمارے جو گرانٹ ہے بہت ریلائز نہیں ہو پائیں کیونکہ بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے میری کو جلکر کا ٹینڈر کرا دیا گیا اور اب نرمان کا ٹینڈر کرائے جانے کی تیاری ہے جگھ ہم لوگوں دوارہ پوچھے جانے پر نگر پالی کا دکش کے پرتی نیدی یہ کہتے ہیں کہ زلادکاری کا فیصلہ ہے مراد آباد کے پاک بڑا تھانے کا نرکشن کرنے کے لیے ایڈی جی برے لی اوینی چندر پہنچے اس دوران ان کے ساتھ ڈی آئی جی اور ایس سپ بھی موکی پر موجود رہی ایڈی جی نے دور پر تھانے میں موجود محلہ ہیلپ ڈیس کی بھی جانکاری لی ساتھ ہی موجود پولیس کرمیوں سے بھی مدر مصری کو سہارن پور پولیس نے سلجھ لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ رادہ ویہار نمائش کیمپ بیلاکے میں رہنے والا شوکت کچھ دن پہلے اچانک گائب ہو گیا تھا تھانہ نگر کوتوالی پر پہلے گمشدگی اور بعد میں اپھرن کی ریپورٹ درج کرائی گئی اس بلائنڈ کیس کا خلاصہ کرنے کے لیے نگر کوتوالی پولس کی ایک ٹیم لگائی گئی جس نے خلاصہ کرتے ہوئے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے پتا چلا کی یہ دو تین لوگوں کے ساتھ گئی آتا تو ان لوگوں کو حراسط میں لے کر پوچھتا کی گئی تو پوچھتا چلا کہ ان کو تین لوگوں نے ساتھ میں لے کے جا کر ایک بے ہٹ میں باغ میں ان کو مار دیئے تے گلا دبا کر اور وہیں گاڑ دیئے تھے تو جب گھرہ اسے چانبین پوچھتا چکیا تو انہوں نے سارا گٹنا کرم کو بتایا اور انہی کی نشان دیئے پر باڑی رکور کر آتا فتح پور میں مقبر کی سوشنا پر سو جی ٹیم اور جہاناباد پولیس کو بڑی سفل تہات لگی ہے جہاں 21 جولائی کو جہاناباد قضبے میں مرلی جولرز کے ہاں نقاب لگا کر لاکھوں روپے کے جیوراتوں کی چوری ہوئی تھی اسی چوری کا خلاصہ کرتے ہوئے پولیس نے دو ابھی کتوں کو گرفتار کر لٹا ہوا سمان برامت کر لیا ہے اس پی راجیش کمار سنگھ نے پریس جولرز جہاناباد میں چوری ہوئی تھی پولیس کے لئے بہت بڑی چیلنج تھی اس کے پہلے بھی مولی میں ایک جب اور جہاناباد کی پولیس اور اچھا ورک کیا ہے بہت محنت کر کے انہوں نے دو باوری گیم کے ساتھ کو گرفتار کیا ہے جن سے 12000 اوپر سے بلند شہر کی کیولک اور گاؤ میں بارش کے پانی سے گھر میں ہوئے جل بھراف کے قارن ایک چار سال کے معصوم اس میں دوب گیا جس سے اس کی دردناک موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ گھر کی دیوار اچانک سے گر گئی تھی جس قارن گھر میں ایک پانی بھرتا چلا گیا اسی دوران گھر کے اندر سو رہے معصوم کی چار پائی پلٹ گئی اور وہ پانی میں جا گھر جس کے قارن یہ حادثہ ہوا بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت گھر میں کوئی موجود نہیں تھا شاہ جہا پور میں خاکی مسال پیش کرتی ہوئی دکھائی دی دراصل گھٹنا چھبیس جولائی کی ہے جہاں روڈ ویج ریلوی کروسنگ کے پاس گروتی کو اچھانک پر سف پیڑا خونے لگی ایمبولنس کے ساتھ ڈائل ایک سو بارہ میں کال کی گئی ایمبولنس تو سمیہ پر نہیں پہنچی لیکن ڈائل سواسط بتائی جا رہی ہے پیار بی تیرے چولے جا رہا رہا ہے مانوی سہارتہ اور مانوی سمیدن کے مہت پر 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 سکھ گیا اس میں ان کو سوچنا ملی تھی کہ سیٹی میں ایک مہیلہ کا پرشا ہو رہا ہے انہوں نے ایمبولنس کو لانے کا پیار پر 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 ریبریلی میں پولس اور بدماشوں کے بیچ فلمی انکاؤنٹر دیکھنے کو ملا بتا دیں کہ زلے میں اس پی کے نردیش پر پولیس دوارہ سخن چیکنگ ابیان چلائے جانے کے نردیش دیئے گئے تھے اس اقرم میں پولیس کے دوارہ چیکنگ کی جا رہی تھی وہیں پولیس نے ڈل ماؤ روڈ پر بائک سوار تین سندگ دو لوگوں کو روپنے کی کوشش کی تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی فائرنگ کے دوران پولیس کی گاڑی کے آگے شیشا ٹوٹ گیا اور چکمہ دے کاراروپی بھاگ لگے لیکن پولیس نے کافی دور تک ان کا پیچھا کر کہ آخر کار ایک بد ماش کو گرفتار کر لیا لیکن دو بد ماش بھاگ میں کامی آج رات 9 بجے تک پولیس عدیق شک مہد آدیش پر پورے جنفت میں چکنگ چلا جا رہا تھا اسی چکنگ کے دوران انسپیکٹر بھدوکر جو ڈلو روڈ پر چکنگ کر رہے تھے ان کے دوارہ ایک موٹر ساکھل سوار تین لوگوں کو روپنے کا پریاس کیا تو وہ لوگ وہاں سے فائر کرتے ہوئے بھاگے اس پر انہوں نے تتکال چکنگ کی سوچنا دی اور انسپیکٹر ڈلو اور اسو جی پرباری کو بتایا اور اس کے بعد ان کی گھیرہ بندی کی گئی اور آگے نرپد گنج کے پاس جو ہے وہاں پر انہوں نے پولیس پارٹی کو فائر بھی کیا ان لوگوں نے بھی پولیس پارٹی نے آکر خشارت فائر کیے جس میں ایک پدماس کو گولی لگی اور باقی دو پدماس رائی بریلی میں بند گھروں میں چوری کو انجام دینے والے شاتر چور کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا ہے پولیس کو چور کے پاس سے قریب 110 گرام سونے کی چین اور ڈھائی کلو چاندی کے جیور بھی برامد ہوئے ہیں فیلحال پولیس چور سے آگے کی پوچھتا آش کر رہی ہے مراد بارد پرینگ پرسنگ کا شکار ہوئی 18 سال کی کشور نے آتمت کی کوشش کی گریمت رہی کی اسے گرامیڑ نے بچا لیا کمیر حالت اسپطال میں ہوش آنے کے بعد کشور نے بتایا کہ اس کا پرین پرسنگ گاؤں کے لڑکے شاد سے چل رہا تھا اور وہ سے ملنے بھی جاتی تھی اس دوران اس نے میری کچھ اترنگ فوچو بھی لے لی جو بعد میں اپنے دوستوں کو دے دی جس کے بعد اس کے دوست مجھے پریشان کرنے لگے اور پیسو کی ڈیمانڈ کرنے لگے اتنے بڑی گھٹنا ہونے کے بار جب مراد آباد کے پولیس آلاد کاریوں کو نپکش جاننا چاہا تو اسپی آر ای ودیہ ساغر مشر نے بتایا کہ اس ماملے میں چار آروپیوں کے خلاف فلحال مقدمہ درش کر لیا گیا ہے سب آروپیوں کی جلد گرفتاری کی جوئے جان پور شاہ گنج کے پور شیئر مین اوم پراکاش جیس وال کے شراب گودام پر س آئی ٹی نچ ہا پا مار پتایا جا رہا ہے کہ 12 سے زیادہ س آئی ٹی ٹی موقع پر پہنچ اور پہنچ کر دست آوی خانگ رہے تھے سوطر کے اندرسار سر ساوہ پلانٹ بے ہوئی شراب کی خپلے بازی کو لے کر یہ چھاپا مارا کیا ہے بھاج پارٹی شروعات سے سب کا ساتھ سب کے وکاس کی بات کرتی چلی آئی ہے اسی کی ترج پر یوپی کی یوگی سرکار آگے بڑھ رہی ہے یوپی سرکار لگاتار ادھیمیو کی سہولیت کے لیے بھی لگاتار کام کر رہی ہے تاکہ ان لوگوں کو یوپی میں نویش کرنے زیادہ ہچکی چاہٹ نہ ہو اور انہیں بہتر وات ورن بھی مل سکے حال ہی میں اتر پردیش میں بریٹینیا کمپنی دوارہ تین سو کروڑ کا نویش بارہ بنکی میں کیا گیا ہے اسی کرم پر پرائیم ٹی وی نے عوضہ ہوگی وکاس منطری سے ایک خاص بات چیپ کی بارہ بنکی لکھناؤں کے پاس ہونے کے بعد بھی پوروانچل چھتر میں آتا ہے جس میں ہم لوگ نے ادھیک انسینتیس دی ہیں بریٹینیا نے لبک تیس اکر لینڈ لی ہے لبک تین سو کروڑ روپے کا ان کا ان وی ہے ایک لینڈ کی ان کے ریجسٹری بھی ہوگی ایک پارٹ کی دوسری پارٹ کی بھی ریجسٹری جلدی ہو جائے گی اپنا کام ان جلدی شروع کر دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ صرف ایک بریٹینیا ہی نہیں باقی بہت سارے ان چھتروں رہے ہیں یہ جو لینڈ آئی ہے جس پرائی بیٹ پارک کے ناتے سے لینڈ کے اوپر آئی ہے جس سے لوگوں کو زمین بھی اپلا پل پل سی بھی اس پر کار کی ہیں لوگ آنا چاہتے ہیں یہ بڑا ان ویسمنٹ ہے جس میں روزگار بھی بہت سارے ہزار لوگ روزگز کے اوپر ہی کام کریں گے اب ہی ان کا اس کے اوپر ڈائی ویژن کا کوئی پروپوزل نہیں ہے اس کے اوپر ان نے کام کرنا بڑی یونٹ تین سو کروڑ روڑ روڑ ایک بڑی یونٹ ہوتی ہے کیونکہ ابھی تک اتر پردیش میں اپنے کمپنی کا کوئی یہاں پر پروڈکشن یونٹ نہیں تھی انہوں نے اپنی یہاں پر انڈسٹری لگا کے اتر پردیش میں ایک نیا افسر بھی انہوں نے تلاش کیا گوبرٹینیا کا پروڈکٹ اتر پردیش میں بہت بڑی سنخیہ میں لوگ سنخیہ اتر پردیش میں اگر میں کہوں کو بجلی ہم پوری طریقے سے ٹونٹی فور سیون انٹر ایس سپلائی دے رہے ہیں اور انفرس سکر کے ناتے سے اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کے ناتے سے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے جو کٹھنائیاں ہوتی تھی آج سبھاگے سے اتر بدیش دیش میں دوسرے نمبر کے اوپر بزنس رینکنگ میں ستھان پر سرکاروں میں باروہ ستھان سولوہ ستھان ہوا کرتا تھا جس کو دوسرے ستھان کو پر لائیں اور مجھے لگتا ہے کہ جتنی تد پرتہ کے ساتھ اور جتنی لگن کے ساتھ اتر پردیش کے انڈسٹری دیپارٹمنٹ میں کام کیا جس نے ہزاروں کروڑ روپے کے انویسمنٹ لبک پچاس زار کروڑ سے زیادہ کے انویسمنٹ صرف کوویڈ پیریڈ کے انترگت اتر پردیش میں آئے جس میں ایک برٹانیا بھی ہے اس میں کتنا کام پرگتی پہ کتنا کام چل رہے ہے کانپور ہے جھانسی ہے چترکوٹ ہے دیفنس انڈسٹریل کالیڈور جھانسی اور چترکوٹ کے بننے کے بعد یہ نے لیا گیا مکمتی جی کے دوارہ کہ وہاں پر ایکسپریس ہائی وے بھی بنایا جائے تو بندیلخند ایکسپریس ہائی وے اسی کے پارٹ میں آف تر تھا کہ انڈسٹریز آئیں گی جب اوپر کام پورا ہو چکا وہاں پر انفرس سٹرکچر ہوگا تو جہاں سی میں اور چترکوٹ میں بھی انڈسٹریز آئیں گی ابھی الیگر نوڈ ہم پورے کا پورا کر چکے ہیں بائس انڈسٹریز وہاں پر ان کو لینڈ ایلاؤٹمنٹ ہو گیا ابھی اور لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور بھی ہم نے لینڈ ایکوزیشن کیا مجھے لگتا ہے ہم مانینی پردھان منتری جی سے اس بات کا نویدن کریں گے کیونکہ دوارہ کرپا پورا اک اتر دیش میں دیفنس انڈسٹریل دینے کی خوش کری گئی چھ الیگر نوٹ کا سلانی سنکے کر کم جلدی اس کا سلانی آسو کر بائیس انڈسٹری جن کو لینڈ کر چکے ہیں اور جو لینڈ لینے کے لیے جنہوں نے آوی دن کیا ان کو لینڈ کیونکہ دو ہزار آنے والے دو ہزار بائیس میں ایک بدان سپس چناؤ کی چلتے اس طریقے سے بڑھا دیا اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں دیکھیں یہ اس پرکار کے راج دیتی کو دو ہزار چودہ میں آدھنی پردھان منطری شریمان نریض مہدی جی جف دیش کے پردھان منطری بنے انہوں نے راج دیتی دشا اور دشا کو بدلنے کا کام کیا جاتی واد کی راج دیتی سما ہوگی سمپردائی واد کی راج دیتی سما ہوگی برشتہ چار کی راج دیتی سما ہوگی یہ ساری کی ساری سما یہ کی چڑھ تھے یہ سارے کی چڑھ کو سما کر اس میں کمل جو وکاس واد کا تھا جو دیش کی جنت ہ آج جو پردھان منطری آواز لاکھوں کی سنکھا میں جو اتر پردیش میں بنے وہ جاتی کے ادھار کے اوپر نہیں دیے جاتے ایک جو وقتی آرثی دستی سے کمزور ہے اس سے بڑی پریشانی اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی پردھان منطری جن نے سبکہ ساتھ سبکہ وکاس جو نعرہ دیا اس کے بعد سبکہ جو وشواس ملا اس کے کارن یہ وپکش کیونکہ 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 جاتی آج ساڑھے چار سال بعد جس سمیں چناؤ چھ مینے نزدیک ہیں پھر جاتی کا جن لے کر آگئے دیش کی جنت ان کو سمجھ چکی ہے اس کا کوئی کی پرکریہ انہوں نے جاری کر رکھی ہے تاکہ ادھک سے ادھک ان ویدیوگ ہمارے اتر پیدیش میں آسکے اور ادھک سے ادھک لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور اسی کے ساتھ فلال خبروں میں اتنا ہی دیش دنیا کی باقی کی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ نمسکر